موسیقی 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 بیٹ کروں گی تاکہ یہ کریمی فارم میں آ جائے ہمیں اس کا ٹیکچر بلکل کریمی فارم میں چاہیے میں نے ڈال دیا ہے اس میں ون پنچ کے قریب فوڈ کلر اس سے ہمارے بسکٹس کا کلر بہت اچھا آئے گا جب یہ کریمی فارم میں آ جائے تو ہم پیکسولی کی مدد ہے سائڈوں سے سب اسے صحیح طرح سے سائٹ کر لیں گے اور اس کے بعد میں نے رہنا ہے ڈیڑھ کپ میدہ ڈیڑھ کپ میدہ میں نے اس کو چھان لینا ہے میدہ ڈالنے کے بعد میں نے اس میں ڈال دینا ہے ہاف ٹی سپن کے قریب بیکنگ پاورڈر اور اس کے بعد میں نے ڈال دینا ہے ٹو پینچ کے قریب میں نے ڈال دیا ہے سالٹ اور اب میں اسے اچھے سے چھان لوں گی میدہ چھاننے کے بعد اب ہم نے ڈال دینا ہے ون کپ بھر کر کوکونٹ ڈال دیا ہے یعنی کہ پیسا ہوا کھوپرا وہ ہم آپ ڈیڑھ کپ بھی لے سکتے ہو اور ایک کپ بھی یعنی کہ جتنا بھی زیادہ ہوگا اتنے زیادہ ہمارے کوکونٹ بسکٹ بہت اچھے ہوں گے اور میں نے ہاف ٹی سپن کے قریب ڈال دیا ہے اس میں الائچی پاورڈر اور اب ہمیں ہاتھوں کی مدد سے اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ہاتھ آپ کے بالکل کلین ہونی چاہیے واش کیے ہوئے ہوں اچھی طرح سابون سے اس کے بعد آپ اسے اچھی طرح ملا لیجی اور یاد رہے کہ ناخون بھی آپ کے کٹے ہونے چاہیے تراشی ہوئے ہونی چاہیے ہمیں ہر چیز اچھی طرح سے صاف ستری ہو کر بنانی چاہیے گھر میں ہم ہر طرح کی چیزیں بنا سکتے ہیں بیکنگ کر سکتے ہیں اگر ہم صفائی سے کام لے اس طرح سے ہمیں ڈو تیار کر لینا ہے بہت زیادہ اسے گوننا نہیں ہے ہارٹ فوم میں ہارٹ فوم میں اسے گون دیئے گا اور یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے آپ کو بتایا آپ اس کی دو حصوں میں کرنے کے بعد اب میں اس کی گول سے بسکٹ تیار کروں گی اگر آپ کے پاس سانچا رکھا ہوا تو آپ اس کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں ورنہ میں تو چمچ کی مدد سے یہ میں نے بیکنگ ٹریے میں لگا دیا ہے اچھی طرح ہاتھوں کی مدد سے ہی میں نے لگا دیا ہے آپ برش کی مدد سے لگا لیجئے گا جیسا بھی آپ کو اچھا لگی اور اس کے بعد میں نے ڈس کر دینا ہے میدہ تاکہ ہم جب بسکٹ اس کے اندر رکھیں گے بٹر پیپر بھی لگا سکتے ہیں اگر بٹر پیپر لگائیں گے تو آپ کو یہ اس چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی میں نے بٹر پیپر کا یوز نہیں کیا ہے اس طرح سے میں نے لگا دیا ہے اور اب ہمیں جو ڈو بنا کر رکھی تھی ہم نے بسکٹ کی اس طرح سے چمچ کی مدد سے میں نے ہاتھوں میں لیا اور اس طرح سے گول ٹکیا کی طرح میں نے بنا دیا بسکٹ کی شکل میں اور اب میں نے جو کوکنٹ میں نے تقریباً ڈیڑھ کپ کوکنٹ لیا تھا ایک کپ بھر کے میں نے اس میں ڈال دیا آدھا کپ میں نے باہر رکھا ہوا تھا اب جو میں نے باہر رکھا ہوا تھا اس طرح سے ہم بسکٹ کو کوکنٹ کے اندر لگائیں گے یاد رہے یہ اوپر کی سائٹ پہ آپ کوکنٹ لگائیے گا اگر آپ نے دونوں سائٹ میں سے لگایا تو نیچے سے کوکنٹ جل جائے گا بیکنگ ہوتے ہوئے ہمیں رکھ دینا ہے 180 پہ پہلے سے پری ہٹ آون کو اور ہم اس کے اندر تقریباً پندرہ منٹ میں اندر ہمارے بہترین سے یہ کوکنٹ بسکٹ تیار ہیں آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی کمیٹس باکس میں ضرور بتائیے گا اچھا آپ یہ بسکٹ کو تھنڈا کرنے کے لیے اس طرح سے ٹری میں رکھ دیجئے تاکہ وہ تقریباً سیٹ ہونے میں آدھا گھنڈا لگے گا یہ اچھے سے سیٹ ہو جائیں گے اور کریسپی بسکٹ ہمارے کوکنٹ بسکٹ تیار ہیں ریسپی آپ کو کیسی لگی کمیٹس باکس میں ضرور بتائیے گا اور اگر چینل پر نئی ہوئے سبکرائب بیل آئیکن کے ساتھ کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ریسپی آپ کو مل سکیں دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ دعا جنت کو دیں اجازت اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں